حالت ہی ہو جاتی ہے وہ اتنا زیادہ لاوہ پکڑا ہے اور لوگوں سے پی ڈی ایم کے لوگوں سے اتنا لوگ ماشبوس ہیں کہ وہ درانس میں صرف اکتی امید ہیں وہ زمانت کی ان کی پیشی بھی ایک انقلاب کا منظر پیش کرنے لگ جاتی ہے حماد عزر صاحب تین نومبر کو عمران خان صاحب پر حملہ ہوا وہ پھر علاج میں رہے چھبیس نومبر کو پنڈی وہ گئے لہور والوں سے تو وہ نہیں ملے یعنی کہ وہ باہر نہیں آئے زمان پاک اپنے علاج کے سلسلے میں لیکن اب آج بیس فروری ہے آگے زمنی الیکشن بھی آ رہے ہیں سر اور پھر آج تو صدر مملکت نے سبائی سملیوں کے الیکشن کے حوالے سے بھی کر دیا تو آج یہ الیکشن کی بھی ایک ریلی نہیں ہو گئی ہے آپ تو سیکٹی جنرل بھی ہیں سر دیکھیں ظاہر ہے کہ ایک پولٹیل موبیلائزیشن ہوئی ہے لوگ لیکن اگر ظاہر ہم نے کال بھی ہوتی اگر تو آج کوئی لہور کا فرض جو ہے وہ اپنے گھر نہ بیٹھا ہوتا تو ابھی صرف وہ لوگ ہیں جو سپونٹینیسی خوٹی نکل آئے باہر عمران خان کے پیار میں اور پی ڈی ایم کی نفذت میں لیکن ظاہرہ سیاسی جو پارٹیز ہوتی ہیں جو لیڈران ہوتے ہیں خاص طور پر جو پاکستان جب سے مفبول جماعت ہے اس کا جو سب سے مقصدی لیر ہے تو اس کے تو جب پیشی ہوئی گی تو ظاہرہ ایسے مناظر پر ہوں گے لیکن ابھی خطشات کا اظہار کیا شبلی فراز صاحب گفتو کر رہے تھے ہم سے تو انہوں نے کہا کہ نہ ہی کوئی روک دیا گیا نہ ٹرافک پولیس نے ٹرافک کلیر کیا علاقہ ہمیں کہا گیا تھا اور اگر کوئی اور راستہ ہوتا ہاں جی ایسے عمران خان صاحب کو باہر بلا کے چھوٹ دیا گیا اس لیے ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں نے ہماری سیکیورٹی کرنی ہے کہ انہی سے ہمیں خطر ہے اور مجھے تو کوئی ناخاص پولیس نظر آئی نہ کوئی ٹرافک کا روپ نظر آیا اور اور عدالت بار بار کہی جاری ہے جی پانچ مٹ میں گھوٹ میں پہنچیں آپ دیکھیں نا عمران خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے اور اس کے لیے ہن کی جو ہٹی ہے وہ ٹوٹی ہوئی ہے اور اگر اس کو کوئی ایک جھٹکہ بھی لگ جاتا ہے تو وہ سمجھے تین مہینے کا اور پلستر ہے اس طرح اور یہاں پہ بلاوز جیسوں کو استشنا دیا گیا مریم جیسوں کو استشنا دیا گیا وہ نواز شیف صاحب کو پچاس روپے کے سلام پہ باہر بیٹھ جیا گیا وہ وہ ہائی پاس پہ بیٹھے بیٹھنیاں کھا رہے ہیں